اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اور کروڑوں درودوں سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کے آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی بھلائی فلاح نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے اللہم صلی علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم ناظرین مطرم السلام علیکم وآلہ وسلم وبرکاتہ میں ہوں آپ کو امیزبان محمد رئیس احمد پیش کیا جا رہا ہے پروریم روشنی سب کے لیے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک تسلسل ہے روشنی پروریم میں اس موضوع کا میرا جنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس حوالے سے ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروریم آپ نے گزشتہ سپاہ وستہ جتنے پروریمز ہوئے اس میں میراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات ہوئی آپ جانتے ہیں کہ ماہ رجب المرجب کے آخری عشرے کی ستائیسویں شب کو جو ہے میراج مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادیں تازہ ہوتی ہیں اور اے آر وائی کیو ٹی وی جب بھی کوئی پروریم پیش کرتا ہے تو صرف ایک پروریم نہیں کرتا بلکہ ایک بقیدہ پروٹوکول ہوتا ہے ہر چیز کا خواہو ماہ ربی الاول ہو ماہ ربی الثانی ہو جمادی الاول ہو جمادی الثانی ہو رجب ہو شابان ہو وغیرہ جتنے بھی ایونٹس آتے ہیں جتنے بھی مواقع ہوتے ہیں اس کی مناسبت سے پروریم پیش کی جاتے ہیں اور صرف اس موقع پر نہیں بلکہ اس سے پہلے سے ذہن سازی کی جاتی ہے لوگوں کی کہ آیا یہ اس کا پروٹوکول ہے یہ اہمیت ہے یہ حقیقت ہے یہ افادیت ہے اور یہ فضیلت ہے قرآن و سنت کی روشنی میں تو اس اعتبار سے اے آر وائی کیو ٹی وی تمام چینلز میں میں سمجھتا ہوں اس سے ٹاپ لسٹ نظر آتا ہے کہ اگر دینی پروریم کے حوالے سے کوئی پروٹوکول دیکھنا ہے کسی ایونٹ کا تو آپ اے آر وائی کیو ٹی وی دیکھیں الحمدللہ اس اعتبار سے آپ کو بہترین پروگرامز دیکھنے کے لیے ملیں گے خواہ وہ روشنی پروگرام میں ہو یا دیگر پروگرامز ہو بلترتیب تمامی پروگرام ایونٹس کے حساب سے پیش کی جاتے ہیں آج میرا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب ممتاز و معروف علی مدین آپ کے اور ہمارے محبوب علی مدین وہ علی مدین ما شاء اللہ کے جو وقی مطالعہ رکھتے ہیں قرآن کی مدلل دلائل کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں تاریخ پر بڑی گہری نظر ہے احادیث مبارکہ کا بہت خوبصورت انداز میں جو ہے متن پیش کیا کرتے ہیں تشریف فرما ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف علی مدین علامہ مفتی محمد اسمائل حسین نورانی صاحب ایک ایسی شخصیت ماشاء اللہ جو بہت وقی مطالعہ رکھنے والی شخصیت ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکابر اساتذہ کی آپ کو صحبت حاصل رہی یہی علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب کو بھی ماشاء اللہ بڑے اکابر علماء کی صحبت حاصل رہی آپ لوگوں کی آپ حضرات کی گفتگو میں وہ جھلک نظر آتی ہے علماء کا وہ فیض نظر آتا ہے جو آپ حضرات کو نصیب ہوا اور خود بھی بہت عمدہ علم دین علامہ مفتی محمد اسمائل حسین نورانی صاحب تشریف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا حضرت ابتدان میں یہ جاننا چاہوں گا کہ سفر میراج جو ہے وہ کون سے نبوت کے سال میں ہوا اور دوسری بات یہ ہے کہ سیرت النبی تو ایک بہت بڑا چپٹر ہے بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں حصہ ہے تو اس میں محراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے الحمدللہ اللہ ذی کفا وسلام علیہ وآلہی اللہین استفاعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ذی اسرا بعبدیہ لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الاقصر لذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو وہ سمیع البصیر سبحان اللہ بہت شکریہ رئیس بھائی دیکھیں ایک تو سب سے پہلی جو سوال ہے آپ کا کہ کس سال کے اندر سفر محراج کا وقوع ہوا تو گیاروہ نبوت کا سال تھا اور دسوہ جو سال تھا نبوت کا اس کو عام الحزن سے تعبیر کیا جاتا ہے اور مشکلات کا سال تھا دسوہ سیدہ خاتیت القبرہ رضی اللہ تعالی آنہا کا وصال ہوا طائف کا واقعہ ہوا جناب ابو طالب کا وصال ہوا اور بڑی مشکلات غم اور حزن کے پہاڑ آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکلات کے پھر اللہ تبارک وطالہ نے گیاروہ نبوت کے سال میں محراج کا توفہ اتا فرمایا اور محراج کا احزاز اتا فرمایا موجزات پر ہم نے گفتکو کیا اللہ تعالی نے انبیاء کو موجزات اتا فرمائے لیکن حضور علیہ السلام کو جو محراج کا موجزہ اتا فرمایا وہ نہ کسی کو ملا ہے اور نہ کسی کو ملے گا سب سے بڑھ کر رئیس پر یہ آپ نے جو قرآن کا حوالہ دیا رب کائنات نے خود قرآن وجید فرقان حمید کے اندر اس سفر محراج کا تذکرہ فرمایا بے شک بے شک سبحان اللہ لی اسراب عبدی ہی پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو راتو رات رات کے ایک حصے میں رات کے قلیل حصے میں اللہ اللہ پوری رات بھی نہیں ہے سفر اتنا بڑا اچھا یہاں بی عبدی ہی سے مراد یہ ہے کہ وہ محبوب ہستی جو جسم اور روح کے ساتھ ہے سبحان اللہ یہاں بالکل آپ نے خوبصورت یاد دلایا مجھے کہ دیکھیں عبد کا اطلاق جو ہے ار روح مال جسد کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ کوئی نوم کے اندر اور خواب کے اندر یہ محراج کا سفر نہیں تھا بلکہ جسد کے ساتھ اور جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا اور یہ سفر کا وقوع ہوا اور یہاں آپ نے اچھی یاد دلایا ہے دیکھیں عبد بھی مطلق نہیں فرمایا بے عبد ہی فرمایا عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر است ما سرابہ انتظار او منتظر ہم تو اللہ تباہ ہم عبد ہیں ہم اللہ کی رحمتوں کا انتظار کرتے ہیں اور وہ تو وہ ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ منتظر ہیں جن کا انتظار وہاں پر ہو رہا ہے اللہ اکبر تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے محبوب کو بلائے رئیس بھائی جانا اور ہوتا ہے اور بلانا اور ہوتا ہے لجانا اور ہوتا ہے اور انسان کی اقل و شعور کی پروازیں جہاں جا کر رک جاتی ہیں اسی لئے رب کائنات نے فرمایا کہ اس پر اعتراض کرنے سے پہلے کچھ سوچنے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ یہ وہ ذات جا رہی ہے جو ہر قسم کے عیوب و نقائد سے مبرہ ہے تو ایک تو سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ جو سفر مبارک ہوا یہ جاگتے ہوئے ہوا اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے حبیب آری ساتھ و سلام کو اس سفر کے لیے دعوت دی بلایا گیا اور خاص طور پر جو آپ نے فرمایا تو عام الحزن کے بعد جو سال تھا اس سال کے اندر اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو یہ ایک احزاز عطا فرمایا اور یہ اکرام عطا فرمایا کہ فرشتوں کی جرمٹ کے اندر سید الملائکہ جبلیل علیہ ساتھ و سلام لینے آ رہے ہیں کہ چلیے چلیے آج اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر آپ کا بلاوہ ہے اور پھر مسجد حرام سے مسجد اکسہ کا یہ سفر کا آغاز ہوتا ہے سبحان اللہ کیا کہنے میرا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بہت ہی امدہ انداز میں علامہ صاحب اپنا جواب مکمل فرما رہے تھے اچھا نبی کریم علیہ السلام کے موجزات کے حوالے سے کر بات کی جائے تو بے شمار موجزات ہیں جن کا ذکر کیا جاتا ہے مختلف وائزین جو ہیں اپنے خطابات میں ضرور بیان فرماتے ہیں یا کتب میں موجود ہیں موجزات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن بطور خاص چونکہ ہم میراج مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے موجزے کی بات کر رہے ہیں سفر مراج کی بات کر رہے ہیں اسے بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے اسے بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے کیا فرمائے گا چونکہ یہ ایک موجزہ خود اپنے اندر کئی موجزات لیے ہوئے ہیں تو اس تناظر میں کیا فرمائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم بلا شبہ بہت ہی امدہ موضوع کا انتخاب ہے اور ایک ایسے حسین موقع پر جبکہ ہم ماہ رجب کی برکتیں بھی حاصل کر رہے ہیں اور مراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے یہ کائنات منور ہو رہی ہے اور قبلہ نے ماشاءاللہ بہت امدہ آغاز ہمیں عطا فرمایا سبحان اللہ اسرہ کے تناظر میں اور سراشنی میں ملکل اور جو خوبصورت گفتگو آپ نے بعبد ہی اور سبحان اللہ علیہ وسلم کے تحت فرمائی اسی تناظر اور اسی تسلسل کے ساتھ اپنے بھی جواب کو شامل کرتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ عام طور پر جو ہم موجزات علماء خطبہ بیان کرتے ہیں مصنفین لکھتے ہیں تو عموماً یا تو وہ موجزہ زمینی ہوتا ہے یا سماوی ہوتا ہے لیکن واقعہ مراج کی خاص بات یہ ہے کہ یہ زمین و آسماء کو اس میں ملا دیا گیا اس لئے اس کی اہمیت بھی بڑھ گئی ہے یعنی سب سرکار نے سفر شروع کیا ہے تو وہ زمینی سفر بھی موجزہ ہے کیونکہ بیت المقدس تک پہنچنا بھی اسی قلیل حصے میں ہے پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر بھی اسی قلیل میں ہے پھر واپسی بھی اسی قلیل میں ہے یوں یہ زمین و آسماء کا ملاب ہے اس موجزے کے اندر اور ایسی مثال کئی اور ہمیں نظر نہیں آتی تاریخ انبیاء میں اس کی مثال کوئی ایسی نہیں ہے بلکل کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتی اور پھر آپ نے جیسا کہ سوال کے دورانی ایک بہت خوبصورت اشارہ کیا کہ اس کے اندر کئی موجزات موجود ہیں تو اسی وجہ سے اس کی اہمیت ہمیں اور زیادہ نظر آتی ہے اس کے مزامین بہت ہیں اس کا دائرہ بہت وسیع ہے اور اس کے پھر اپنے جو مزامین اور مشمولات ہیں وہ بہت وسیع ہیں چنانچہ مثال کے طور پر اگر ہم اس کو عقیدہ توحید کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمارا اسلام کا جو بنیاد عقیدہ توحید ہے وہ بھی ہمیں محراج مبارک میں نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اپنی چشمان مبارک سے اللہ کی وحدانیت کو دیکھا ہے اور اس وحدہ لا شریک کا دیدار کیا یعنی اس سے پہلے تک وہ سمعی دلائل کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کی گونج تھی کائنات میں سنتے اور سمعاتوں کی نظر تھا وہ کہ اللہ ایک ہے لیکن پہلی دفعہ بسری تائید ملی اس عقیدے کو کہ آقائے دو جہاں کی بسر اقدس نے دیکھا ہے کہ اللہ ایک ہے کہ جب رب نے بھی خود کہا کہ آپ کی آنکھوں نے جو کچھ دیکھا ہے تو نہ نگاہیں ادھر سے ادھر ہوئیں نہ حد عدب سے آگے بڑھیں ہیں یہ وہ عقیدہ توحید کی توسیق ہے اس واقعہ میراج کے اندر پھر رسالت کی تعظیم دیکھیں نا ہمارا جو ایمان ہے ایمان کی بنیادیں وہ توحید و رسالت پر ہیں تو اس کے اندر رسالت کی تعظیم پھر حضور کی امامت امامت الانبیاء امام الانبیاء کا جو منصب و عزاز ہے تمام انبیاء حضور کے لئے کھڑے ہیں راستوں میں کھڑے ہیں بیت المقدس میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں یہ حضور کی افضلیت کا اعتراف بھی ہے کہ حضور خود فرماتے ہیں فقد دمانی جبریل مجھے جبریل نے آگے کیا اس سے یہ بھی اشارہ ہے کہ میں خود آگے نہیں گیا کیونکہ اس رات جبریل نے آگے کیا اور جبریل جو کچھ کر رہے تھے اللہ کے کہے سے کھڑے ہیں حضور کا پروٹوکول ہے نا تو سید الملائکہ موجود ہے سید الملائکہ سید الانبیاء کے لئے کھڑے ہیں فَأَمَمْتُهُمْ تو میں نے ان سب کی امامت فرمائی تو عقیدہ توحید بھی ہے عقیدہ تازیمِ رسالت و نبوت بھی ہے پھر اس کے اندر ہمارے جیسے عموماً دین میں دو تین تخصیمیں کی جاتی ہیں عقائد کی عبادات کی پھر معاملات کی تو عقائد بالکل واضح ہیں عبادات بھی دیکھ لیا نماز کا اس میں جگہ جگہ ایک تذکرہ نظر آتا ہے تو یہ عبادات کا بھی اشارہ ملتا ہے معاملات کے اندر بھی ہم دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس راستے میں سفر محرات کے دوران مکاشفات و مشاہدات کی ہیں ان میں بہت سی چیزیں معاملاتیں دنیا سے تعلق رکھتی ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ عبرت بھی ہے عبرت کا سامان ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو بددیانتی کرتے ہیں خیانتیں کرتے ہیں حلال و حرام کی خلاف ورزی ہیں کرتے ہیں سرکار فرماتے ہیں مجھے ان کے مختلف عذابات دکھائے گئے یہ معاملات کا اشارہ ہے تو گویا عقیدہ عبادات معاملات سب کا جامعہ اگر کوئی واقعہ ہے یہ واقعہ ہے محراج گویا سب سے وسیع موجزہ حضور کا قرآن ہے اور قرآن کے بعد اگر سب سے وسیع ترین موجزہ ہم نے نظر آتا ہے تو وہ موجزہ محراج النبی بہت ہی خوبصورت ایک ایسی جہد پر جواب انعید فرمایا مفتی صاحب نے کہ عقائد عبادات اور معاملات ان تینوں تناظر میں بھی اگر میراج مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے چونکہ سرکار علیہ السلام بشیر و نظیر بنا کے بھیجے گئے ہیں تو وہ جو مشاہدات ہیں جنت کے اور دوزخ کے اس اعتبار سے بہت سی خوشخبریاں بھی ہیں اس میں اور ہمارے لئے بہت سے پیغامات بھی ہیں برت کے جسے ہمیں معاملات زندگی میں پیش نظر رکھنا چاہیے ایک وقفہ اے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا نظرین آپ کا خیر مقدم ہے محراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے سیگمنٹ میں دونوں ہی ہمارے سکولرز نے بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ محراج مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ تھا نہیں کتنا بڑا واقعہ ہے اگرچہ لیلن کا لفظ استعمال ہوا لیکن اس قلیل ترین مدت میں اس قدر بڑے سفر کا ذکر کیا گیا تو بات یہی ہے کہ سبحان ہے وہ ذات پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سفر تمام جو ہے اس کا احتمام فرمایا سید الملائکہ کے پروٹیکول کے ساتھ تو اب ہم ایک بات جاننا چاہیں گے چونکہ ہر چیز کو ہم اصری تناظروں میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جناب اصری طور پر اس کی کیا اہمیت ہے تو واقعہ محراج مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سفر محراج جو ہے اس کی اصری اہمیت جاننا بہت ضروری ہے علامہ صاحب کیا فرمائے گا اس حوالے سے دیکھیں جیسے کہ آپ نے ذکر فرمایا خوبصورت انداز کے اندر حضور مفتی علیہ السننت نے بہت خوبصورت قرآن و حدیث سے استخراج و استدلال کرتے ہوئے اور خاص نقاط کا ذکر فرمایا تمام چیزوں کو شامل فرمایا آپ نے جیسے تمیدی کلمات میں اور ابھی فرمایا کہ لیلن بار بار کہا گیا اور لیلن کے اندر بھی مختصہ بیٹھے میں تنوین جو ہے وہ تنکیر کی ہے رات کے بعض حصے قلیل حصے کے اندر بستر بھی گرم رہا زنجیر بھی ہلتی رہی پانی بھی بہتا رہا اور میرے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گئے اور یہ واپس آسمانوں سے سارے مشاہدات کر کے کائنات کی جان چلی گئی تو کائنات ساکت ہو گئی روک دیا گیا کائنات کے سارے نظام حیات کو جان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دوبارہ کائنات کا روان دبا ہو گئے اصری حوالے سے دیکھیں ایک تو اصری تقاضیوں کے حوالے سے دیکھیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ سائنسدانوں نے دنیا نے تسخیر کائنات کائنات کو مسخر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ کے لئے ہواوں کو مسخر کیا ہوا تھا جنات کو مسخر کیا ہوا تھا آپ کا تخت سلیمانی جو ہے وہ چلتا تھا اور اس کے اندر ہر چیز مسخر تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے لئے زمین و آسمار کی ہر چیز کو مسخر کر دی اور وہاں پر تشریف لے گئے آج دیکھیں سائنسدان انہوں نے ہواوں کو مسخر کیا چاند پر پہنچ گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ موجزہ عطا فرمایا کہ چاند تو بہت پیشے رہ گیا اللہ تعالیٰ نے جہاں مقامات بھی ختم این و الہ بھی ختم ساری جہتیں بھی ختم جہاں پر جبریل علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے ان کا مقام بھی ختم جہاں لفظ مقام کے لئے بھی ختم ہو گیا لا مقام میں چلے گئے تو آج دنیا نے اگر اثری اعتبار سے دیکھیں کہ آج اگر دنیا کہیں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ سائنسدان یہاں پہنچا ہے راکٹ یہاں پر پہنچ چکے ہیں ہمارا پڑاؤ یہاں پر ہوا ہے تو مسلمان کہتا ہے کہ میرے بھائی یہ تو بہت پیچھے ہے جس چاند کو اور جس زمین و آسمان کو مسخر کرنے کے تم بات کرتے ہو میرے مصطفیٰ تو بچپن کے اندر جولے میں چاند جگ جاتا جدر انگلے اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا یہ چاند تو کھلونا تھا حضور کا حضور اس چاند سے یہ مدینہ کا چاند اور آمینہ کلار اس سے بہت آگے چلا گیا تو اس میں یہ ایک خاص طور پر ملتے جیسا ہم نے اس نے ذکر کیا تھا کہ سائنس محمد کا پتہ پہنچ رہی ہے پیچھے پیچھے چل رہی ہے اس میں خاص طور پر یہی ہے کہ آج دنیا یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے تسخیر کائنات یہ مسلمانوں کا شعبہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خاص طور پر تسخیر کائنات کا ذکر فرمایا لیکن اس تسخیر کائنات کی جو تکمیل کی ہے وہ آقاید جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے کی ہے اور حضور تشریف لے گئے اور واپس جا کر حضور السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے واپس آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑے احزاز و اکرام کی بات ہے بات صرف اتنی ہے رئیس بھائی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر چیز ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی یہ اب ہماری نالائکی ہے کہ ہم نے ان تمام برکات کو چھوڑ دیا ان تمام رحمتوں کو چھوڑ دیا اور اس تسخیر کائنات کے جو چیزوں کو کھول کر حضور تشریف لے گئے تھے ہم نے وہی پر اس کو بند کر کے رکھ دیا اور اس کے آگے سفر نہیں کیا ورنہ یہ سفر محراج جو ہے یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بشریت کو اور انسانیت کو اور پھر انسانیت کی جان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا وقام مرتبہ عطا فرمائے تو قیامت تک جتنی بھی اصری اجادات ہوتی رہیں گی اصری ترقیہ ہوتی رہیں گی اور کائنات کو مسخر کیا جاتا رہے گا خدا کی قسم وہ واقعہ محراج سے آگے کچھ نہیں بڑھ سکتا ہے وہاں تو جا کر سارا نظام جہاں پر ختم ہو جاتا ہے میں صرف ایک جملہ کہوں گا کہ ہم بحمد اللہ تعالیٰ ہر نبی ہر رسول کی تعظیم کرتے ہیں موسیٰ ری ساتھ و سلام کو ہی تور پر جا کے کہتے ہیں کہ ربی ارینی انذر الیک آواز آتی ہے لن ترانی اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر پوزیشن یہ ہے منزلوں کو تہہ کرتے کرتے آواز آتی ہے ادنو یا احمد اے احمد قریب آجائیں کہ تبارک اللہ شان تیری تجی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے و سال کے دے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب آج ساتھ و سلام کو وہ مقام وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ ہر چیز کو زمین و آسمان کی ہر چیزوں کو مسخر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بہت امدہ بہت امدہ بہت ہی خوبصورت سبق ملا ہے یہ میراج مصطفیٰ سے مجھے سبق ملا ہے یہ میراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں یہ ستارے یہ سیارے یہ چاند یہ سورج یہ تمام چیزیں آج جہاں سائنس پہنچنا چاہتی ہے وہاں میرے مصطفیٰ کے قدم پہلے پہنچ چکے ہیں کیونکہ کہکشان تیری بدولت ہمیں ادراک ہوا کہکشان تیری بدولت ہمیں ادراک ہوا کہ نقش پائے شہ والا سے مماسل کیا ہے نقش پائے شہ والا سے مماسل کیا ہے دیدائے قاسدِ اسرہ پہ صحیفہ اترے دیدائے قاسدِ اسرہ پہ صحیفہ اترے قابہ قوسین ہے کیا جس کا ذکر ہوا سورہ نجم کی قابہ قوسین ہے کیا قرب کی منزل کیا ہے قابہ قوسین ہے کیا قرب کی منزل کیا اچھا حضرت یہ فرمائیے کہ کل امن علیہ فاند ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے لوگ یہی کہتے ہیں جانے والا چلا گیا جانے والے چلے جاتے ہیں لوٹ کر کوئی نہیں آتا لیکن یہ میراج مصطفیٰ کیسے سفر ہے کہ سرکار علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں جاتے بھی ہیں اور پھر لوٹ بھی آتے ہیں تو آپ کا جانا بھی ایک موجزہ نظر آتا ہے آپ کا لوٹ آنا بھی ایک موجزہ نظر آتا ہے کیا فرمائی گئے اس حوالے سے جی ماشاءاللہ بھی اللہمہ صاحب نے ماشاءاللہ اسری حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو کی اور بہت ہی یعنی اتنے اچھے لفظوں کا انتخاب تھا یہ میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی خود من جانے بللہ ایک ایسی تائید ہوتی ہے کہ متقلم کو بھی اندازہ نہیں ہوتا اور بہت اچھے اچھے الفاظ اس سے ادا ہو رہے ہیں اور بعد جب سرکار کی ہو تو ماشاءاللہ خصوصی تائید اور حمایت اللہ کی طرف سے اجاز ہے اس کے رسول کا اجاز ہے کہتا ہوں کہ اللہ پاک قبول فرمائیں ان تمام کلمات کو اور اس کی برکتیں عطا فرمائیں اور اس ان کلمات کے برکت سے ہم دونوں کے استاد علمہ حسنقانی رحمت اللہ جن کے ہاتھوں میں ہم دونوں کا بچپن گزر ان کا بھی بچپن آغاز میرا بھی بچپن آر آغاز اور بنیادیں ہماری سٹیکشر اللہ ان کی قبر پر انوارت جلدی آتی ایک بات تحدیث انحمت کے طور پر آپ کو اور آن ریکارڈ بتاتا چلوں کہ علمہ حسنقانی رحمت اللہ تعالیٰ کی زوجہ محترمہ کا جب وسال ہوا تو وسیعت فرمائی مرہومہ نے کہ میرا جنازہ جو ہے دو افراد میں سے جو بھی موجود ہو ان میں سے دو افراد پڑھائیں یعنی کہ علمہ لیاقت حسین عزری صاحب یا مفتی اسماعیل حسین نورانی صاحب چونکہ وہ یہ دونوں بہت ہی چہیت شاگردوں میں رہے ہیں اللہ تعالیٰ مرہومہ کی بخشیش و مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ صاحب کو یہ سعادت حاصل ہوئی بہت اچھا حضرت نے ذکر فرمایا اور آپ نے جو سوال کیا ہے واقعہ محراج میں جانے کے ساتھ ساتھ اس کی واپسی بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے یقیناً عموماً جو سفر ہوتے ہیں ان میں جانا ہی قابل ذکر ہوتا ہے عام طور پر جو ہم سفر ڈسکس کرتے ہیں جانے جانے کی بات کرتے ہیں واپسی پر کوئی ایسا اس کا ذکر نہیں ہوتا لیکن واقعہ محراج کا کمال یہ ہے کہ اس کا جانا تو جانا آنا بھی کمال ہے اور قابل ذکر ہے بلکہ قرآن مجید کی جو آیت ہے وَنَّجْمِ اِذَا حَوَا تو اس کی تفسیر میں علماء نے لکھی یہ بات کہ اِذَا حَوَا کا جو لفظ ہے چمکتے ستارے محمد کی قسم اِذَا حَوَا جب وہ لامکان کی طرف بلند ہوا تو یہ تو ہے جانے کا ذکر لیکن حضرت امام جعفرِ صادق رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے مفسرین نے تفاصیر میں لکھا کہ لفظِ ہوا کے اندر وہ فرماتے ہیں علامہ صاحب قبلہ تشریف فرمائے کہ سرفی گرامر کے اعتبار سے اس کے دو مزدرات ہیں ہویین اور ہویین کہتے ہیں اگر یہ مزدر اس کا چینج ہو جائے تو یہی لفظ اترنے کا معنی بھی دیتا ہے یعنی چمکتے ستارے محمد کی قسم کہ جب وہ لامکان کی طرف آزی میں سفر ہوا اور چمکتے ستارے محمد کی قسم جب وہ زیارت اور دیدار کر کے واپس آئے تو اللہ نے ایسا لفظ اختیار کیا اپنے حبیب کے لئے اللہ نے ایسا لفظ پسند فرمایا ایسا لفظ پسند فرمایا اللہ نے کہ جس میں محبوب کی دونوں ادائیں آ جائیں آپ ڈھونڈتے رہیں گے ون نجم ایزا ہوا کی تفسیر لیکن جو اس پروگرام میں ماشاءاللہ شامل ہو گئی ہے آپ کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی محبوبات خواہ ہے اس کو اللہ معلوسی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے صاحب زیاء القرآن نے زیاء القرآن میں بھی بیان فرمائی تو یہاں پر یہ بڑی اہم بات ہے کہ حضور علیہ السلام کا آنا بھی کمار ہے کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس سشیف لانے میں بھی کئی واقعات جڑے ہوئے ہیں مثال کے طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہو رہی ہے تو نمازوں کا توفہ لے کر آ رہا ہے نمازیں بھی پچاس لے کر آ رہا ہے پھر حضرت موسیٰ سے مقالمہ ہے ملاقات ہے پھر ان نمازوں کے لئے بار بار پھر اللہ کا دیدار ہو رہا ہے ان نمازوں کی کمی ہو رہی ہے اور امت کے لئے پھر وہ پانچ کروا کر آتے ہیں حتیٰ کہ ایک بڑا پیغام لے کر آ رہے ہیں امت کے لئے جب حضرت موسیٰ کہتے ہیں ایک دفعہ اور آپ جائیے تو کہتے ہیں کہ نہیں اب مجھے حیاء آتی ہے گویا امت کو پیغام ہے کہ اب تمہیں بھی حیاء آنی چاہیے جب میں محمد مصطفیٰ ہو کر اللہ سے حیاء فرما رہا ہوں اے میرے امتیوں تمہیں نماز کے معاملے میں حیاء کرتے ہوئے پڑھنی چاہیے یہ نماز یعنی آنا کتنا کمال ہے کہ ان واقعات سے جڑا ہوئے پھر واپس آتے ہیں تو کئی اونٹنیوں اور اونٹوں کو قافلوں کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کیونکہ آگے کفار نے پوچھنا ہے نا وہ اس دماغ کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے پوچھنا ہے کہ راستے میں کیا دیکھا آپ نے انہوں نے پوچھتے ہیں کیا کیا دیکھا آپ نے بلکل اور جھوٹانا بھی یہ لوگوں نے اور تصدیق کرنے والے وہ بھی اس سے جڑا ہوا ہے تو اللہ نے چونکہ واپسی کے ساتھ ساتھ جڑا ہوا تھا بہت سے لوگوں کی اس میں بے نقاب ہونا بھی تھا اور کچھ کے ایمان کی کیفیات کا اظہار بھی تھا یعنی کفر و ایمان کے لیے حد فاصل قرار دیا گیا بلکل تو یہ وہ واپسی تھی کہ جس نے آ کر واپسی کے وقت ابو جہل کی جہالت کو بھی ظاہر کیا حضرت صدیق اکبر کی صداقت کو بھی ظاہر کیا اور پھر حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بتا دیا کہ تمہارے فلا فلا قافلے کو فلا جگہ دیکھتا آوا یہ سامان لدا ہوا ہے فلا اونٹ گر گیا اس کے پنڈلی ٹوٹ گئی ہے فلا قافلہ فلا دن پہنچے گا بدھ کو پہنچے گا تو فلا دن پہنچے گا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے اور بیت المقدس کے پورے ہوئے ہیں بیت المقدس فرما دے میں حتیم میں آیا میں حتیم میں آیا ہوں اور لوگ جب مجھ سے پوچھنے لگے تو اللہ نے ہجاب اٹھا دی اور میں بیت المقدس کو دیکھ دیکھ کر بتانے لگا کہ وہاں یہ چیزیں ہیں وہاں یہ چیزیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ سفر ہے کہ جس میں جہاں سے آغاز ہوا تھا وہاں سے لے کر اس مقام پر واپس آنے تک واقعات ہی واقعات ہیں کمالات ہی کمالات ہیں اس لئے جتنا اس میں غور کریں گے آج تک بیان ہو رہا ہے کبھی کسی عالم محدد مفسر نے نہیں کہا کہ اب ہمیں کوئی نئی بات اس میں نہیں مل رہی بس اب ہم عاجز آگئے نہیں اللہ پھر جھولی میں ڈال دیتا ہے کسی شاعر اگر کوئی شاعر شاعری کرتا ہے اللہ اسے حضور کے تفیل نیا شیرتہ فرما دیتا ہے محدد ایک نکتہ بیان کرتا ہے شاعر مفسر اللہ اسے بھی کوئی نئی بات سمجھا دیتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے وہ اللہ کے محبوب کی شان میں غور کر رہا ہے اس لئے اللہ کو پسند ہے اللہ کو پسند ہے کہ میرے محبوب کے لئے کوئی غور کرے میں اسے عطا کرتا رہوں گا اس لئے اللہ اس واقعے کے پرت اللہ کھولتا رہتا ہے اور قیامت تک یہ تمام جھولیاں بڑھتی جاتی ہیں تمام جھولیاں بڑھتی جاتی ہیں اللہ کے محبوب کا ذکر کریں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے الفاظ القال فرمائے گا ایسی عطائف فرمائے گا کہ آپ خود حیران ہوں گے کیا اللہ کی عطا ہی ہے ناظرین محترم ایک وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو اس تحفے کے حوالے سے بات کریں گے جس کا اجمالی طور پر ذکر ہوا میں چاہتا ہوں ایک وقفہ لے لیں وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جانتے ہیں اتنا بڑا واقعہ اتنا بڑا موجزہ سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی قرآن کے بعد قرآن سب سے بڑا موجزہ ہے بلا شبہ اور اس کے بعد اگر کوئی موجزات کی اگر ہم فیرست بنائیں تو اس میں سب سے بڑا موجزہ میرا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ سفر نظر آتا ہے اچھا اب اتنا بڑا سفر ہے اتنی عظیم و شان ہستی مہمان ہے تو توفہ بھی کوئی معمولی تو ہو نہیں سکتا اس پر اجمالی طور پر مفتی صاحب نے ذکر فرمایا چاہتا ہوں اس پر بھی کلام فرمائیں گے اللہم صاحب اور پھر ہم آج کل ابزرویشن پر بڑی بات کرتے ہیں مشاہدات پر بڑی بات کرتے ہیں تو آیا مشاہدات کیا ہے اس سفر کے میں چاہتا ہوں کچھ رشاد فرمایے دیکھیں جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز کے ساتھ اس سفر کے حوالے سے اور لوٹنے کے حوالے سے کہ یہ لوٹنا بھی بڑا کمال تھا قید و جہاز سلم کا لیکن لوٹے بھی تو کس انداز کے ساتھ لوٹے کیسے امت کے پاس آئیں کہ امت کے لیے اتنا بڑا تحفہ نماز کا لے کرائیں اور خوبصورت جملہ مفتی صاحب نے جو حدیث پاک کا ذکر فرمایا آخری کہ محسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر جا رہے تھی کہ پانچ سے بھی کم کرائیں آپ نے فرمایا کہ پانچ سے کم مجھے حیاء تھی ہے کہ اللہ کی بارک یعنی اب پانچ رہ گئے یہ پچاس سے تو ہمیں بھی خاص طور پر یہ جملہ بڑا قابل عبرت ہے اور قابل ایک انسان کے لیے ہے کہ اب ہمیں بھی حیاء کرنی چاہیے آپ کسی سے پوچھیں کہ نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں ہاں میں جھوٹ نہیں بولوں گا مرانا صاحب کبھی دو پڑھ لیتا ہوں کبھی ایک پڑھ لیتا ہوں حضور تو حیاء فرمایا اللہ کے بارکاہ کے اندرے فرمایا وہ مقام تھا حضور کا حضور میراج پر تشریف لے گئے امت کے لیے مومنین کے اقرب بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ تعالی کا سب سے زیادہ مقرب ہوتا ہے وہ وہاں مقرب ہوئے تمہارا رہی وہ توفہ لے کر آئے کہ سجدے میں سر رکھو اور اللہ کے مقرب بن جاؤ اللہ تعالی کی قریب دوسرا ایک اور دوسری چیز کا ذکر فرمایا گیا سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں وہ بھی مراج کے اندر خاص طور پر توفہ اتا کی گئی مراج کی رات کے اندر سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے تیگبہ بڑا بڑا مقام ہے نبی کریسی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی فضیرت ہے ان کے ذکر فرمایا دوسرا اپنے فرمایا مشاہدات کا دیکھیں اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ہر چیز دکھا دی جندت دکھا دی دوزت دکھا دی اپنی امت کے جو احوال ہیں ان کو دکھا دی جو کچھ ہونا تھا وہ پہلے سے دکھا دیا آقا عدو جہانس علیہ وسلم کو دکھایا کہ ایک شخص ہے اس کے جو ہے سر کو پتھر سے کوٹا جا رہا ہے اور بالکل اس کا سر جو ہے پچھل دیا جاتا ہے کہا یہ کون ہے جبری جبری صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ ہیں اور ساتھ ساتھ حضور پوچھ رہے ہیں کہ جبریل یہ یہ کیا معاملہ ہے ان کے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے اچھ اب اس دن ہم نے ذکر کیا تھا کہ بعض دو یہ کہتے ہیں کہ سوال کرنے سے جو ہے یہ لاعلمی کی دلیل ہوتی ہے تو میں نے قرآن کی آیت پڑھتی کہ وما دل کبھی امینی کا یہ آنسا سوال لاعلمی نہیں اظہار کے لیے ہوتا ہے جبریل علیہ وسلم بطور خادم کے ساتھ ساتھ ہیں وہ جو نے پوچھا جبریل یہ کیا ہو رہا ہے کہا کہ یہ شخص جو ہے نماز نہیں ادا کرتا تھا نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے پھر ایک رئیس بھائی بڑے خوبصورت دسترخان بچھے ہوئے اس پر صاف سترے پاکیزہ کھانے لگے ہوئے اور ایک دوسرا دسترخان بچھا ہوا اس پر گندے کھانے سڑے ہوئے بدبودار لوگ سترے دسترخان کو چھوڑ کر گندے پر بیٹھ کے کھانے گلے سڑے بدبودار کہا جبریل یہ کیا ہو رہا ہے کہا ان کو اللہ نے دنیا کے اندر ہر چیز کا حلال موقع اطاف فرمایا انہوں نے حرام اختیار کیا انہوں نے حرام کی طرف لبکے حرام کی طرف دوڑے جا رہے تھے نکاح سے لے کر حلال روزی سے لے کر ہر چیز کے اندر یعنی جتنی چیزیں انسان کی خواہشات رکھی اللہ تعالی نے اس کے لیے اللہ تعالی نے حلال مواقع اطاف فرمائے لیکن یہ حرام کی طرف جاتے تھے آج یہ گلے سڑے ہوئے چیزوں سے کھا رہے ہیں رئیس بھائی میں خاص طور پر کہوں گا کہ آج یہ جو ہم پر یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب آیا ہوا ہے ایک وبا آئی ہوئی ہے ایک مصیبت آئی ہو اور ہمارے لوگوں کو دیکھیں آپ کہ سوشل میڈیا پر جکتے کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر مزاکیں بنائی ہوئے جکتے کر رہے ہیں مزاک اس کو بنایا ہوئے لطیفے بنائی ہوئے توبہ جرنے کا وقت ہے اجتماعی توبہ کا وقت ہے یعنی یہ سامنے کی بات ہے یہ کوئی تصوراتی بات نہیں ہے کہ دنیا کے اندر لاکھوں لاکھ لوگ اس کے اندر ملوث ہو چکے بلکل بلکل پوری دنیا تقریب اور ہزاروں لوگ مر چکے مر چکے میتیں اٹھ رہی ہیں دنیا کے اندر ایک کرفیو لگ گیا ہے اور ہمارے لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کے اس اللہ اور یہ مزاج جو ہے مفتی صاحب کبلا پچھلی قوموں کا مزاج جو ہے پچھلی قوم ہو گئی تھا اللہ کے عذاب کو دیکھ کر مزاکیں اڑایا جاتے تھے حضرت نو علیہ السلام کسی بنا رہے تھے کہا کیا ہو گیا نو تم کیا بڑائی ہو گیا گو لکنیوں کے کام شروع کر دیا کیا اس طرح یونس علیہ السلام کا اور دوسری انبیاء اکرام کا مزاک اللہ کا عذاب سر پر اور قوم میں مزاک اڑا رہی ہے اور یہ وہی ہو رہا ہے وہی آج ہمارا حال ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما اور یہ آج پوری دنیا کے اندر دیکھیں کہیں پر قرآن کی بیاد بھی ہو رہی ہے کہیں آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے حملہ کیا جا رہا ہے یہ پوری دنیا کے لیے ایک الارم ہے اور پوری دنیا کو یہ بھی ایک پیغام ہے تم جس چیز کو چاہو درم برم کر دو فرما ہے نہیں اور میں تم کہیں بھی چلے جاؤ لیکن اللہ کی طاقت و سلطانت و قوت سے باہر نہیں جا سکتے ہو اس لیے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع ہو جاؤ اور اس قسم کی نافرمانیاں یہ آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو نافرمانیاں دکھائیں گئی کہ کسی کے ہونٹوں کو کٹا جا رہا ہے کوئی اپنے گوشتوں کو کھا رہا ہے فرما ہے جو بندوں کے حقوقی حق تلفی کیا کرتے تھے حرام مال کھایا کرتے تھے نمازوں کی پابندی عبادات کے اعتبار سے دیکھیں یا معاملات کے اعتبار سے دیکھیں جو جو نافرمانیاں ہوتی تھی وہ سب کچھ آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا جیسے کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ حضور بشیر بھی ہے اور نظیر بھی ہیں جنت کے محلات بھی دکھائے گئے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی سیدہ صدیق اکبر حضور کے غلاموں کے ان خوبصورت محلات کو بھی دکھائے گیا اور جو نافرمانیاں کرنے والے تھے ان کے بھی سارے کے سارے امور کو دکھائے گیا فرمایا فرمایا یہ جانوں اور مالوں کے بدلے میں اللہ نے تمہیں جنت اتا فرما دی دینے والا رب تبارک و تعالی ہے اور درمیان میں وکیل ہے مصطفی صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم حضور جا کر جنت اور دوزق ہر چیز کو دے کر آگے اور آج آ کر ہمیں بتایا کہ اس کے لیے تمہیں کوشش کرنی ہیں رئیس بھائی میں اتنے بڑے ایون کے موقع پر یہی پیغام دوں گا کہ یہ وقت مذاقوں کا نہیں ہے تمسخر کرنے کا نہیں ہے خدارہ خدارہ وہ کام نہ کریں جو گزشتہ امتوں نے کام کیا آپ آخری امت ہیں خیر الامت ہیں آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر اجتماعی طور پر توبہ کریں استغفار کریں فرما ہے اللہ کی بارگاہ میں سیدہ ریزی کے لیے دورتیں تو ہمیں اس وقت استعینو بسبری بسلام یہ موقع ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر خاص طور پر اس میراج کی رات میں میراج کے دن میں اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ بہت امدر پیغان دیا اللہ مساب نے یہ بات واقعیت ہمیں بغور دیکھنی چاہیے یہ تو اللہ کی طرف سے ایک سمجھ لیا آزمائش ہے اور صرف مسلمانوں کے لیے پوری عالم انسانی کے لیے ایک ایسا مسئلہ بن گیا ہے کرونا وائرس جو ہے جس کے حوالے سے اللہ مساب نے گفتگو فرمائی اس پر لوگ جھکتیں کر رہے ہیں لوگ مزاق بنا رہے ہیں لوگ اس پر نہ جانے کیا ایسے کیسے کلپس ڈال رہے ہیں اس وقت توبہ کرنے کا وقت ہے اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے میں چاہوں گا مفسب کیا فرمائی گا محراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں جنت اور دوزخ کے وہ تمام معاملات ہمارے سامنے رکھ دی اس کے باوجود ہم عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں کیا فرمائی گا کیا چیز ہمارے معاملات میں شامل ہو محراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہے شاید آج ہمارے بہت سے ناظرین دیکھ کر اس کو اختیار کر رہے ہیں تو انہیں بھی فائدہ اور ہمیں بھی اس سے فائدہ ہو بلکل ماشاءاللہ بہت امدہ یہ پیغام ہو گیا میں سمجھتا ہوں موجودہ وبائی جو سورت چلے یہ عالمی طور پر اس کے حوالے سے اور جو لوگ مزاق میں مبتلا ہیں اللہ انہیں ہدایت بھی دے اور ہمیں رجوع اللہ کی توفیق میں راج بھی رجوع اللہ ہے اللہ ہی کی طرف وہ تو ہمیشہ راجع اللہ تھے مگر مزید رجوع اللہ ہوا اور ایسا رجوع ہو تو پھر قربے الہی بھی نصیب ہو جاتا ہے اس میں ایک بات بس ہی عرض کروں گا کہ چونکہ ابھی بات موجزات کی جب چلی تو اس میں قرآن کے موجزے کی بات آئی اور پھر قرآن کے بعد جو سب سے بڑا موجزہ ہمیں مہراج مستفہ تو مہراج النبی بھی ہمیں قرآن کی طرف اور اللہ کی طرف رجوع کا درست دیتا ہے چنانچہ آپ اس کو اس انداز سے دیکھیں کہ مہراج شریف کا یہ سفر قرآن مجید کی کئی آیتوں کی تفسیر اور تعبیر بھی نظر آتا ہے اگرچہ وہ آیتیں تو بعد میں اتری ان میں سے بعض آیتیں اور مہراج پہلے ہوئی یا کہیں مہراج بعد میں آیتیں ہو سکتا ہے پہلے لیکن تعبیر و تشریح آپس میں نظر آ رہی ہے مثال کی طور پر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا تو مہراج اس کی عملی تفسیر نظر آ رہا ہے کہ ذکر حضور کا بلند نظر آ رہا ہے اللہ فرماتا ہے آپ کو آپ کرب اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں دیدار عطا فرما دیا کیونکہ عام الحضن کے بعد دعا ہے غم کا سالدہ تو غم کے بعد دل جوئی چاہیے تو فرمایا فترداب راضی ہو جائیں گے تو یہ اس کی بھی عملی تفسیر نظر آ رہی ہے یعنی اس طور پر بھی اگر ہم قرآن مجید کی آیتوں کو دیکھے ہیں تو بہت سی آیتیں ہمیں نظر آئیں گی وَمَا عَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ اللِّ الْعَالَمِ آپ رحمتِ عالمین ہیں تو عالمین کے ایک سیر بھی کرانا ضروری تھا تاکہ جہاں کے لئے رحمت ہے جہاں کے لئے رحمت ہے وہاں رحمت والا قدم بھی رکھیں گی تو وہاں سرکار نے نواز بھی دیا نا ان سب کو یعنی کئی آیتوں کی تفسیر ہے تو کیوں نہ ہم میراج کے اس سائے میں قرآن ہی کی طرف رجوع کر لیں اللہ کی طرف رجوع کر لیں ایک بات تو یہ اور تاکہ ہم جس وقت سے گزر رہے ہیں وبائی طور پر تو ہم گویا کہ قرآن کے ذریعے سے سلام کے پاس سے جب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر مہراج کے دوران گزرے یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کے لئے ایک توفہ عطا فرمایا تھا اللہ مسلم نے بھی ابھی کچھ تحائف کا ذکر کیا جو تحائف مہراج ہے انہی تحائف میں ایک توفہ جو بواستہ ہے سیدنا ابراہیم خلیل ہے اس امت کے لئے جو ہمیں ملا ہے حضور علیہ السلام اس کو لے کر آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنی امت کو کہیے گا فَلْيُقْسِرُوا غِرَاسَ الْجَنَّةِ وہ جنت کے پودے زیادہ لگائیں تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وَمَاہِيَ غِرَاسُ الْجَنَّةِ اور غِرَاسُ الْجَنَّةِ سے یعنی جنت کے پودوں سے یہاں کیا مراد ہے آپ کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَلْيُقْسِرُوا وہ کسرت کریں اس جملے کی لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلْيَ الرَّزِيمِ تو یہ موجودہ وقت بھی اس کا تقاضہ کر رہا ہے کہ ہم رجوع اللہ کریں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلْيَ الرَّزِيمِ چونکہ کشف البلا یعنی بلاؤں کا دفعیہ بھی ہے بلائیں اس سے دور ہوتی ہیں اور بلاؤں کے دور ہونے ہی کے تعلق سے ایک بات ذہن میں آئی کہ چونکہ اس وقت لَاکڈاؤن کی بھی بہت سے علاقوں میں کیفیت تک آمنا ہے تو جو ڈیلی ویجز پر لوگ بیچارے گزر بسر کرتے ہیں وہ شدید مشکل میں ہے کیوں نہ ہم رد بلا کی نیت سے ان کی مدد کریں اپنے راشن میں انہیں شریک کرنے غریبوں کو بیچاروں کو پوچھیں جا کر بہت سے علاقے کاروبار مارکیر دروازے لوگوں کے جیسے بند ہو رہے ہیں تو کیا وائرس سے پہلے ہی لوگ بیروزگاری سے مر جائیں گے تو لہٰذا ہم بچانے کی کوشش کریں جو ہو سکتا ہے ہم سے ہم کسی ایک کی بھی مدد کریں مدد کریں ہو سکتا ہے یہ صدقے کی ادایں اللہ کو پسند آ جائیں اور اللہ اس وبا کا خاتم میں بہت شکریہ ادا کروں گا مصد صاحب آپ کی تشریف افریقہ اللہم صاحب آپ تشریف لائے بہت امداد انداز میں آج کا جو پروگرام ہوا ہے میرا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ڈسکس کیا گیا اور اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اور جس کا سامنا ہمیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اس کا بہت اچھے طریقے سے علامہ علیہ عقاد حسین عظری صاحب نے اور علامہ مفتی محمد اسماعیل حسین نورانی صاحب نے بہت امداد انداز میں پیغام بھی دیا اور وہ تمام چیزیں بتائیں جو ہمیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ